جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بائی اور بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل ہر ساتھویں آٹھویں بندے کو کسی نہ کسی شکل میں بواسیر کا مسئلہ ہوتا ہے بواسیر کی تین قسمیں ہیں ایک خونی بواسیر ہوتی ہے ایک بادی بواسیر ہوتی ہے اور ایک مسوں والی موقعوں والی بواسیر ہوتی ہے تو بواسیر کی بہت ساری وجوہات ہیں اور تینوں کے الگ الگ اس کی علامات ہیں اور اس کی وجوہات میں تینوں کی الگ الگ رضا ہے الگ الگ پرہیز ہے اور اس کا مزاج اور اس کی اخلاق بھی تینوں کی الگ الگ ہیں جس خلط کے پیدا ہونے کی وجہ سے اور اس کی زیادتی کی وجہ سے کسی بھی خلط کے جسم میں زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر اس میں متعفن ہونے اور استعفن پیدا ہونے کی وجہ سے جو بواسیر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے بواسیر کی جو سب سے مین وجہ ہے وہ ہے ایسی ڈیٹی آف زیزابیت زیزابیت تینوں قسموں میں ہوتی ہے آپ کو ایک مین ایسی چیز بتاتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی قسم کی بواسیر ہو خونی بواسیر ہو بادی ہو یا موقعوں والی مسوں والی بواسیر ہو اور خونی بواسیر میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ بلکل فریش بلیٹ آتا ہے اور غیر درد کے آتا ہے دوسری قسم میں تھوڑا تھوڑا خون آتا ہے اور شدید درد کے ساتھ آتا ہے تو بواسیر کی کوئی بھی قسم ہو اس کی مین وجہ ایسی ڈیٹی اور تذابیت ہے آپ اپنی تذابیت کو کنٹرول کریں ایسیڈ والی چیزیں بند کریں جن چیزوں سے تذابیت زیادہ ہوتی ہے ایسی ڈیٹی پیدا ہوتی ہے ان چیزوں کو فوری طور پر روک دیں اس میں ہیں مسور کی دال ہے کالے چنے ہیں آلو گوبی ماش کی دال چنے کی دال اور اس طرح کی بادی چیزیں آپ اس میں کیا کھا سکتے ہیں یہ بادی چیزوں کو بند کر کے آپ جو مختصر غزہ استعمال کریں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے قدو ٹینڈے توری شلجم گاجر مٹر کھیرے بھی آپ کھا سکتے ہیں پودینے کو آپ استعمال کریں چپنی بنالے پودینے کی دنیا آپ نے استعمال نہیں کرنا اسی طرح آپ پودینہ ادرک اجوائن کا قیوہ بنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا جو خاص اس کو بواسیر کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے خون کو بند کرنے کے لیے اس کے مسام کو خوشک کرنے کے لیے اور اگر بادی بواسیر ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے جو سب سے اہم اور مین چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ صبح و نہار میں ایک کپ نیم گرم دودھ کے اندر آپ نے ایک ٹی سپون چھائے والا چمچ خالص پسی ہوئی حلدی آپ نے گول لینی ہے اس میں آپ شہد بھی ڈال سکتے ہیں چینی بھی ڈال سکتے ہیں پھیکا بھی دودھ لے سکتے ہیں ایک ٹی سپون یعنی ایک چھائے والا چمچ خالص پسی ہوئی حلدی اور ایک کپ نیم گرم دودھ اس میں آپ نے مکس کر کے وہ نہار میں روزانہ پی لینا ہے تین چار دن کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ بواسیر کے تینوں قسموں میں سے جو قسم کا بھی آپ شکار ہوں گے وہ فوری طور پر کنٹرول ہونا شروع ہوگی اور جب تک یہ بلکل ختم نہیں ہو جاتی اس کی علامات اور ٹھیک نہیں ہوتی بواسیر آپ اس حلدی والے دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا مزاج بلکل موتدل ہوگا گرم تر یا تر گرم اس کا مزاج موتدل ہوگا ہر انسان کی طبیعت کے موافق ہوگا نہ اس میں زیادہ خشکی ہوگی نہ گرمی ہوگی نہ اس میں دودھ کی وجہ سے بادی بھی نہیں ہوگا اور زیادہ اس میں حدت بھی نہیں ہوگی ہر مزاج کا بندہ ہر قسم کی بواسیر کا مریض اس کو استعمال کر سکتا ہے اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائی کاملہ مراتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ